یہ سمر کا ڈرنگ آپ کو بہت ہی ڈیفرنڈ انداز میں ہم بنانا سکھائیں گے یہ ڈرنگ گرمیوں کا بیسٹ ڈرنگ بھی ہے اس کی تأثیر بہت کھنڈی ہوتی ہے یہ گرمیوں میں خاص کر بہت زیادہ بنایا جاتا ہے آج ہم کیری کا شربت یعنی کہ ایک اچھی امبو کا شربت آپ کو بنانا سکھائیں گے اور یہ بہت ایزیلی اس کو بنایا جا سکتا ہے آج ہم جو اس میں انگریڈینٹس ڈالیں گے اسے بہت اچھا اس کا فلیور ہو جاتا ہے چلے چلتے ہیں ہم اپنی ریسٹی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے ہم کچھ آم لے لیں گے ان کو اچھی طرح ہم دھو لیں گے دھو کر ان کے ہم چھلکے اتار لیں گے ہم سارے آم کے پہلے چھلکے اتار لیں گے چھلکے اتارنے کے بعد ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دیں گے اور گھٹیوں کو ہم الگ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے اس کے پیسز کر دیئے ہیں اب ہم اس کو گرینٹ کریں گے اب ہم ان کو دو جگ میں ہافاف ڈالیں گے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی میں دو جگ میں اس کو کیوں ڈال رہی ہوں دونوں جگ میں ڈالنے کے بعد ہم ساری چیزیں اس میں برابر برابر ڈالیں گے اب ہم نے پودینہ لیا ہے پودینے کو ہم ہاف ڈالیں گے پودینہ ہمیں سکین کے لئے بہت بیسٹ ہوتا ہے یہ ہمیں سکین کو گلو بھی کرتا ہے اور اس کی تحصیر تھنڈی بھی ہوتی ہے اب ہم نے ون ون ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال دینا ہے اور ون ٹیبل سپون کالا نمک دونوں میں ڈال دیں گے ون ون ٹیبل سپون کالا نمک دونوں میں جائے گا نمک ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ چینی ڈالیں گے اب ہم اس میں گرین کلر کے چند ڈرابز ڈالیں گے گرین کلر ڈالنے سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جاتا ہے چاہے آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہاف لیٹر پانی ڈال دیں گے اور ہاف لیٹر ہی ساتھ والے جگ میں پانی ڈال دیں گے جی میں دو جگ کے استعمال کیوں کر رہی تھی ابھی میں آپ کو بتاؤں گی ایک جگ میں ہینڈ بیٹر کا استعمال کریں گے ہینڈ بیٹر ہمارا جوسن مشین کی طرح ورک کرے گا جن کے بعد جوسن مشین نہیں ہوتی وہ ہینڈ بیٹر سے ہی بہت اچھے ڈرنک بنا سکتے ہیں ہینڈ بیٹر بھی اسی طرح ورک کرتا ہے جیسا کہ جوسن مشین ورک کرتی ہے میں بھی اپنے گھر میں جوسن مشین کا استعمال کم اور ہینڈ بیٹر کا استعمال زیادہ کرتی ہو کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے ہینڈ بیٹر اور جوسن مشین سیم ورک کرتی ہیں یہ ہمارا کیری کا ڈرنگ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم جوسن مشین میں اس کو تیار کریں گے جوسن مشین میں دو سے تین منٹ ہم اس کو چلائیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ ہمارا کیری کا ڈرنگ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیری کا ڈرنگ بہت زبردست تیار ہو چکا ہے ہم نے دونوں جگ ایک ہی بول میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس میں برف شامل کر دیں گے برف شامل کرنے کے بعد اس میں تھنڈا پانی تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اب اچھی طرح ان کو مکس کرنیں گے جیسا کہ شروع میں چینی کا استعمال ہوا تھا اب اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چاہیے اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کیری کا ڈرنگ تھوڑا سا کھٹا ہی اچھا لگتا ہے جیسا کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کو آپ گرمی منع کر رکھیں سارا دن اس کا استعمال کریں کیونکہ اس کی تصیر بہت تھنڈی ہوتی ہے اس کو پینے سے گرمی کا محسوس ہوگی جی بیبرز یہ ہمارا کیری کا ڈرنگ یعنی کہ کچھی عمو کا شرپت بلکل ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نئے دیکھنے والے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور پہلا آئیکن بٹر کو ضرور پرس کرنے تاکہ ہر آنے والی لیٹس نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے خوش رہے خوشیاں بانٹیں اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس نیو ویڈیو میں